پورا لاہور ڈوب گیا نو بچ کے کیاون منٹ صبح کے پہلی اگست دوہدار چوبیس کا دن ہے لاہور کے ساتھ ساتھ کراچی کے بھی کیا حشر ہوا دیکھو اور اتفاق کی بات نہیں ہے سوچنے کی بات ہے ایٹ اٹا ٹائم کراچی این لاہور سٹی دونوں کے اندر پہلی اگست شروع ہوتے کے ساتھی پہلی اگست شروع ہی ہے رات کے بعد سے اب تک میں صبح میں کیا حشر ہوا ہے دیکھتے ہیں اس کے اندر کب کا لکھا ہو در تھرزڈے فرسٹ اگست صبح آٹھ وچ کے نو منٹ رائٹ سائیڈ پہ دیکھو اور یہ تبکی ہے اور لاہور شہر کے ساتھ یہ اور کراچی شہر کے ساتھ بھی ہے ہوا ہے نا فرسٹ اگست کے دن کیوں ہوا ہے یہ بتاؤں گا بعد میں پانی میں ٹوپ گیا ہے شدید بارش کے دوران صبح دار الحکومت لاہور میں ڈی سی سمیت انتظامیہ بھی غائب رہنے لگی ہے اور آپ کا بتاتے چلیں کہ لاہور سمیت پنجاب میں مسلطہ بارش سے جل تھا لے کر دیا ہے جلہ انتظامیہ نے مانسون کے حوالے سے کیے گئے جتنے بھی دعوے کیے تھے وہ بارش کے پانی میں بہ گئے نان سٹوپ بارش کے باعث صبح دار الحکومت میں یہ دعوے پانی میں بہنے ہی تھے اس لیے بہنے تھے کہ بیٹا ابھی ایک بات بتا جاتا ہوں نا پھر پھر بات رہ جائے گی یہ دعوے اس لیے بہ گئے ہیں کیونکہ انتیس جولائی دوہزار چوبیس کراچی سٹی کے اندر میں نے اللہ سے بارش ہون کروائی یہ ایک بات میری ویڈیوز دیکھ لیں نا لیجنڈ محمد عشان اشد پہ لگ پتا جائے گا دوسرا یہ کہ میں لاہور شہر سے تو آج چکا ہوں کراچی پہ لیکن لاہور شہر میں جولائی کے مہینے میں بارش کے حوالے سے میں نے جو کام کیا اور جو کوشش کیا اور جو کچھ اللہ نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے وہ بتانی کے لیے کافی تھا کہ لاہور شہر کی بھی بارش اون کروائی تھی جولائی کے اندر اور جون کے مہینے میں جون دوہدار چوبیس میں نے لاہور شہر کی بارش بند کروائی تھی اللہ سے اور دونوں کے ثبوت موجود ہیں اب مزید کی بات یہ ہے کہ یہ لاہور شہر میں ہوا کیا ہے فرس اگست اس لیے کیونکہ جولائی جو ختم ہوا ہے جولائی کی فرس سے جولائی 31 کے حوالے سے میری ویڈیوز تھیں بیانات تھے سب کچھ میں نے جاری کیا ہوا ہے اور جون کے حوالے سے بھی موجود تھا جولائی ختم ہوئی ہے اور اللہ کے حکم سے ایک ہی تاریخ میں ایک ہی دن کے اندر مطبع رات سے لے کے اب دیکھو کیسا آلی دوفان اور بارش کے دوفان شروع ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں لیکن کیوں جولائی ختم ہوتے ہی ہوئے ہیں کبھی سوچا ہے کسی نے نہیں سوچ سکتے تم اتفاق سمجھو گے لیکن یہ اتفاق نہیں ہے یہ سب کچھ انٹینشنل ہی کیا گیا ہے اللہ نے کیا ہے میں نے نہیں کیا اللہ نے کیا ہے میں تو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے میں ایک میں مسلمات کے دعووں کو زمین پر گرنا ہی تھا یہی تو میں ڈسپروف کر رہا ہوں یہی تو ڈسپروف کر رہا ہوں پریکٹیکلی کہ بارش کا نظام اللہ کنٹرول کرتا ہے اور بارش کو لانے والا بھی اللہ ہے بارش کو روکنے والا بھی اللہ ہے بارش کو برسانے والا بھی اللہ ہے جہاں چاہے تیز کرتا ہے جہاں چاہے ہلکا کرتا ہے یہ اللہ کرتا ہے اللہ کے مقابلے پر زمین پر بنایا ہوئے سارے کے سارے وہ جو معبود ہیں رام کرشنہ وشنو وانومان جن کی غیر مسلم پوجا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ان کی وجہ سے مار رہے ہیں قتل کر رہے ہیں بمباریاں کر رہے ہیں یہ سب توپی ڈرامیں کر رہے ہیں جھوٹے مذہب کے جھوٹے خداوں کے پیروکار ہیں میں یہ ڈس پروف کر رہا ہوں کہ ان کے جھوٹے خدا ایک ٹکے کا پانی بھی کنٹرول نہیں کرتے اسمان پر اور میں جس کی پوجا کر رہا ہوں میں جس کی عبادت کرتا ہوں میں جس کا پرچار کر رہا ہوں اور میں جس کی مارگڑنگ کر رہا ہوں اور میں جس کو اللہ واحد القہار کہتا ہوں وہ خیالی خدا نہیں ہے وہ مسنوی خدا نہیں ہے جب وہ بارش بند کر دیتا ہے کسی کا باپ پانی اور آسمان سے ٹپکوا نہیں سکتا اور جب وہ بارش کھول دیتا ہے تو کسی کا باپ بارش کو روک نہیں سکتا یہ ڈیمونسٹریشنز میں نے کی ہیں اللہ کی مدد سے ٹھیکے اور میں اس کو ریورس کر کے مارتا ہوں پھکی گئے دور پہ کہ یہ ساری ڈیمونسٹریشنز جتنی بھی آسمان و دمین کے درمیان میں ہو رہی ہیں ہو چکی ہیں چاہے مردے زندہ کیے گئے ہیں یا بارش برسائی گئی ہے بارش روکی گئی ہے زلزلے بھیجے گئے ہیں آنڈی دفان جاری کیے گئے ہیں موسموں کو الٹ پلٹ کر دیا گیا ہے شہروں کے یہ سب کچھ میرے اللہ واحد القہار نے کیا ہے میں نے اس کی ریکارڈنگز کیا ہے ایکسپلینیشنز کیا ہے اور میں نے ان کو فوٹش پہ ریکارڈ کیا ہے ان کے حوالے سے دعوے کیے ہیں اور مجھے کامیابیاں میرے اللہ نے دیا وہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے مائریکلز میں ریکارڈ کرتا ہوں کیمرو پہ ایکسپلینیشنز میں کھلے کھلا کام کر رہا ہوں میڈیا والے بھی کیا کام کریں گے یہ کیا ریپورٹیں کریں گے ان کے محکمہ مسئلہات کی کیا دعوے ہوں گے آگے سنو تھوڑا سا اس کو پورا تو کر لیں ویڈیو کو ہر طرف پانی ہی پانی جمع ہو چکا ہے سڑکے ندی نالو کا منظر پیش کرنے لگی ہیں جبکہ کئی گھنٹے تک جاری رہنے والی توفانی بارش کے باعث قائد عظم انڈسٹریل مکمل پانی میں دوب کیا ہے شدید بارش کے دوران صبح دار الحکمت لاہور میں ڈی سی سمیت انتظامیہ بھی غائب رہی ایسی پر مزید بات کریں گے سلمان چوہدری ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان رات سے ہی توفانی بارش جاری ہے کن علاقوں میں بارش کا پانی زیادہ رات سے ہی کراچی میں بھی رات سے ہی آ رہی ہے اللہ اکبر دوسری بات یہ بھی بتا دوں ساتھ میں کلیر کر دوں رات میں نا کل اکتیس جولائی دوزار چوبیس گزرا ہے کل میں بارش کا انتظار کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا بارش ہی نہیں ہو رہی تھی بارش ہو ہی نہیں رہی تھی اس کے بعد میں شام کے قریب میں دوپیر کے بعد شام کے بیچ میں آیا تھا چھت پر آسمان پر کالے بادل میرے سر پر نمودار ہوئے بہت بڑا سا ٹکڑا تھا منڈلا رہا تھا میرے سر کے اوپر اور اللہ نے اس کو روک کے رکھا میری ویڈیوز آ رہی تھی انہی ٹائٹلز کے حساب سے اور اللہ نے اسی حساب سے وہی ڈیمونسٹریشنز کی بادلوں کو روک کے رکھا پھر اس نے میرے اوپر ہلکا سا قطرہ برسایا پھر روک دیا میں نے وہ ویڈیو پر بتایا پھر اللہ نے بادل کے ٹکڑے کو ہٹانا شروع کیا اس ٹائم میں اپنا کچھ کام کرتا رہا ہے مجھے جو بھی کرنا تھا پھر اللہ نے دوبارہ سے بادل کے ٹکڑے کو کریٹ کیا میرا کام ختم ہو چکا تھا پھر اس نے پانی برسانا شروع کیا آہستہ آہستہ اور پھر تیز کرنا شروع کر دی اور تیز کرنے کے بعد تیز کیا جب میں وہاں یہاں سے چلا گیا اس نے اس کو ختم کیا اور لے گیا اس کے بعد جو لے گیا تو پھر لے گیا کہاں گئی محکمہ مسلمات کے دعوے جو اگلے دو روز تک بارش برستی رہ گئے اس سے پچھلے والے روز بھی تیز جولائی دوہدار چوبیس کے دن بھی دیکھایا سکتا ہے کہ جب میں آ رہا تھا ویڈیو فوٹیجز بنا رہا تھا اللہ کے دستاخت بادلوں پر مختلف صورتوں میں نمودار ہو رہے تھے اور اکتیز جولائی دوہدار چوبیس کے دن بھی اللہ کے دستاخت ملٹیپل ٹائمز ملٹیپل ٹائمز بادلوں پر نمودار ہوئے اصلی ریکارڈنگ اصلی فوٹیجز میں نے ریکارڈ کی ہے کسی کمپیوٹر کی ویڈیو ایڈنگ نہیں کمپیوٹر کی فیک تصویر نہیں ہے اصل آسمان کے اوپر فوٹیجز بنا کے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیے میں نے یہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ تکہ نہیں چل رہا two in one لاہور اور کراچی بوت سٹی سیم دے سیم تاریخ اور سیم سیچیویشن نائٹ ٹائم دونوں سٹی میں رات کے ٹائم پر پہلی اگست شروع ہوتے ہی بارش ہوتی ہے آندھی دوفان کے ساتھ یا جو بھی یہ اور دونوں شہروں کے اندر جل تھل ہو جاتا اللہ کے حکم سے کہ دیکھو legend of Allah باہدہ مرسی of Allah لاہور میں کام کر کے آگیا کراچی سٹی پہ پہنچا اور دونوں ہی سٹیوں پہ سٹی پہ ایک ہی تاریخ کے اندر آندھی دوفان بارشے کو دوفان آیا اللہ کے حکم سے لیکن فرسٹ آگست اس سے پہلے مختلف سیچیویشن چل رہی تھی مختلف سیچیویشن تھی اگ جولائی ختم ہوا آ گیا کیونکہ جولائی ختم ہوتا ہی میرا جو ایک چیلنج تھا میری جو بات تھی جولائی کے حوالے سے لاہور سٹی کی وہ پوری ہو گئی الحمدللہ اور لاہور کی اندر فرس تاریخ لاہور کے اندر فرس تاریخ پر فرس جولائی دوہ دار چوبیس کے دن شروع ہوتا ہی صبح کے ٹائم پر بھارش ہوئی تھی اللہ کے حکم سے اور میں نے اس کی بھی فوٹیج بنائی ہوئی ہیں میرے گیمنگ چینل پر بھی اس کی فوٹیجز آ چکی ہیں باقی بھی آ جائیں گی دا گیم آف لیجنڈ بائی اللہ واحد الکہار ہاں میں گیمر ہوں اور ریلیجنز گیمر ہوں سپریشوال گیمر ہوں اور 21 صدی کا لیجنڈری گیمر ہوں اللہ کے فضل سے یہ سب کچھ میں کیوں کر رہا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں میں نے تو بتا دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور حضرت محمد اللہ کے آخری نبی ہیں دیکھیں اتنی سی بات ہے آگے تھوڑا وہ سنا دیتا ہوں اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ سیکنڈی لاہور میں بارش کی بات کی جائے تو آج فضل کے وقت وہ لاہور میں بارش سے یہ بارش جو ہے وہ اس قدر شدیر ہوئی تھی کہ 273 ملی میٹر بارش وہ لاہور کے علاقے جو ائرپورٹ واقع ہیں لاہور میں وہاں پر کار کی گئی ہے اس بارش میں جو ہر علاقے میں تقریباً ایک سو سے زائر ملی میٹر وہاں پر کار کی گئی ہے کاری ازم نسیر کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی جو کئی کئی پانی جو جمع ہو گیا ہے اس کے ساتھ کچھ ایتے علاقے وہاں پر کئی پانی جمع ہو گیا ہے پانی جو گروں میں داخل ہو گیا ہے جو ان کی گروں کی اشیاء ہے لیکن اشیاء وہ بھی خراب ہونے در سچا آگیا ہے اس کے ساتھ اس وقت میں مجھوڑ ہو لاہور کے جنرل ہسپیٹل میں یہاں پر کئی پانی ہے وہ یہاں جمع ہے لوگوں کی کاریوں کے اندر پانی جال گیا ہے سر و سر ہسپیٹل کی بات کی جائے تو اس کے سیس میٹر پانی جال گیا ہے امیجنسی وار جاری رہے گا لیکن دیکھا گیا ہے کہ کئی گھنے بارس کے بعد جو زمین نے دعوی کیا تھے کہ نہور میں انہتاتی آپ کے انسلام کو بیتر کر جائے گیا ہے اور بارس کا پانی نہیں کر رہا ہوگا وہ دعوی داری کے ذریعے گئے ہیں انسلامیہ کی فاتن دیو انہوں نے پول پول دیا ہے ہر سوپانی یہاں پر نظر آ رہا ہے اور ناؤر کی جو سرکیں ہیں وہ تعلیات کا مدد بیش کر رہی ہیں لیکن یہاں پر جو باتا حکام ہے سرکتا تھا جو زمین انسلامیہ ہیں ان کے جو حکام ہیں وہ نظر نہیں آرے بناہی یہاں پر کوئی باتا جو دیتا گیا ہے کہ وہ سکر سے پائنے پانے کے لیے ہم اس کا سکر ہے اگر یہ بارس کا جاری رہتی ہے تو اس بارس کا سچہ ہے کہ اربن سردنگ ہو سکتی ہے نہور کے اندر کیا میں نے پہلے ہوئی نہور میں مصدر باتوں کے ساتھ اگر مجھنے سرکتا تھا بارس کا سلسلہ جاری ہو دھڑا 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 مصمیات یہ ہے وہ فلاں ڈھماکاب ہے لاور کراچی دونوں کے حوالے سے میں نے دکھا دیا ہے یہ سب وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے اور نشانی ہے نشانی ہیں ان کے لیے جو عقل استعمال کریں کہ فرس رکس کے ساتھ ہی دونوں شہر کے پر ایک ساتھ رات کے ٹائم پر بیک وقت تو نہیں لیکن بیک نائٹ ٹو نائٹ سیم ڈے سیم تاریخ بارش ہوتی ہے لیجن اف اللہ بایدہ مرضیو فاللہ لاور ان کراچی دونوں سٹی پہ ڈیمونسٹریشن دکھاتا ہے اللہ کی مدد سے اور بایدہ بے یہ بارش میں نے نہیں برسائی اللہ نے برسائی ہے لیکن ریکارڈنگز دعوے چلنجز میں نے کی ہیں اور میرے بادشاہ نے اپنے کنٹرول دکھائیں اپنی قدرت کے کہ دیکھ لو اللہ جہاں چاہتا ہے جو چاہے کر سکتا ہے اور جب وہ کچھ کرنا چاہے تو کسی کا باپ اللہ کو روک نہیں سکتا وہ جہاں چاہے بارش برسائے جہاں چاہے طوفان برسائے وہ جہاں چاہے جس شہر کو شاید تباہ برباد کرتے لوگوں کے گناہوں کے سبب ٹھیک ہے میرا مقصد صرف اتنا یہ ہے کہ اللہ کو خیالی خدا سمجھنا چھوڑ دو اور اللہ کو اپنی زندگیوں سے نکال کر اپنی محفلوں سے نکال کر قرآن پڑھنے والوں کو دیگریٹ کرنا چھوڑ دو اولیاء اللہ کی توہین کرنا چھوڑ دو صحابہ کرام کو گالیاں دینا چھوڑ دو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول عاظم رسول عربی موجزاتی کائناتی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بگمات کو گالیاں دینا چھوڑ دو اور ان کے موجزات کا بھی انکار کرنا چھوڑ دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ قرآن نازل کرنے والے نے ان کو بہت سارے اختیارات بھی دیئے تھے بہت سارے روحانی طاقتیں بھی دیتی اور بہت سارے کمالات بھی دیئے ہیں اور انہی کی ڈیمونسٹریشنز تھی کہ ان کے ہاتھ کے اشارے پہ چاند ٹکڑے ہوتا ہے اللہ کی حکم سے لا علاج مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کی حکم سے ان کی فوق مارنے سے ان کے ہاتھ کے تش کرنے سے ان کے دیکھ لینے سے ان کی دعا کرنے سے بارش بھی ہوتی ہیں مریض بھی ٹھیک ہوتے ہیں لا علاج بھی ٹھیک ہوتے ہیں مردے بھی زندہ ہوتے ہیں سب کچھ ہوا ہوئے اللہ کی حکم سے اس لئے انکار کرنے والے مدونوں نہیں تو سوشل میڈیا پہ لیجنڈ کے ہاتھوں وہ درگت ہوتی رہے گی تم سب ڈس بلیور کی کہ تمہارے شہروں میں ہندی دفان بھی آئیں گے زلزلے بھی آئیں گے بجلیاں بھی آئیں گی اوپر سے بھی آئیں گی نیچے سے بھی آئیں گی نیچے سے زلزلے اور اوپر سے آدھی دفان کے لشکر اور اس کے علاوہ جو کچھ آئے گا وہ میرا اللہ جانتا ہے میں تو صرف یہ بتا رہوں دکھا رہوں کہ تم لوگ جتہاں مرضی انکار کر لو اور مزاک اڑا لو تم لوگ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اللہ واحد القہار کا وہ تمہارا سب کچھ بگاڑ دے گا تم اس کی زمین پہ اسی کے بندوں پہ ظلم کر کے اسی کی زمین کے اوپر اپنی ہڑ درمیاں دکھاتے ہوئے اور اپنے کیا کہتے ہیں وہ چونچو کے مربع بن کے جس کو چاہے مار رہے ہو جس کے چاہے رشوت لے رہے ہو جس سے چاہے سود پیچھ سے نظام چلا رہے ہو جس کے اوپر چاہتے ہو ظلم کرتے ہو مارتے ہو پیٹتے ہو حرام کی کمائیاں کم آ کے حرام کے پیسوں پہ حج کر کے سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بخش دیا ماف کر دیا تم لوگ اللہ کو معمولی خدا سمجھ رہے ہو تم نے اللہ کو صرف رحیم اور کریم سمجھاوا ہے وہ شدید قسم کی دترین قسم کی صدایں دینے والا خدا بھی ہے یہ تمہارے اکثر مولوی تمہیں بتاتے نہیں ہیں یہ صرف وہی بتائیں گے جو علماء حق ہیں وہ آسرہ نہیں کرتے حق بولتے ہوئے وہ سچ بتائیں گے تاکہ تم لوگوں کو پتہ لگے کہ اللہ ہے کیا ابھی تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا قرآن تو تمہاری علماریوں پر سجا ہوتا ہے گرد آلود ہوتے ہوئے کئی کئی سالوں تک کھولتے نہیں ہو کھولتے بھی ہو تو صرف سواب کے لیے سر پہ گزارنے کے لیے شادی کے لیے یا پتہ نہیں کس خرافات کے نام پر تم لوگ انہیں جو اپنی جاہلانہ رسومات بنائی بھی ہیں باقی رہے گا وہ غیر مسلم وہ تو قرآن کو مانتے ہی ہیں قرآن سے ان کو کیا تبلیغ کرو گے آنے تو ریال ورلڈ میں آؤ دیمونسٹیشن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا اللہ کی حکم سے ہوتا ہے اور جو کچھ ہوتا رہے گا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا رہے گا پوری کائنات کے نظام کو اکیلا کنٹرول کرتا ہے میرا اللہ اگر کافروں کے جھوڑے خداوں کا ایک مکھی پہ بھی کوئی کنٹرول ہے بلکہ چھوڑو ایک مچھر پہ بھی کوئی کنٹرول ہے تو میرے ہاتھ کی اتلی پہ مردہ مچھر زندہ کر کے دکھا دیں قیامت تک کوئی کافر ایسا نہیں کر سکتا نہ کوئی کادیانی نہ شیعہ نہ ہندو نہ عیسائی نہ یہودی نہ سیخ نہ پارسی نہ ملہد نہ سائنٹسٹ نہ میجیشن یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا میرے مقابلے پر آ کر جو بھی گستاخ ہوگا اولی اللہ کا گستاخ ہوگا صحابہ کا گستاخ ہوگا نبیوں کا اور گستاخ ہوگا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اکبر موسیقی موسیقی